مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو میں کہتا جی میں نے جنگے جمل صفی نیروان میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا تھا یہ آڈ ان سے بھی پوچھیں یہ بھی کہیں کہ ہاں جی ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے تو سر اس زمانے میں آپ ان لوگ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تو آڈ ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے کتنی لوجیکل بات ہے جن لوگ کے بارے میں آپ ہمیں زبان نہیں کھولنے دے رہے ان لوگ کے خلاف آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کے تلوار اٹھانی تھی آل امیہ کے خلاف کہ بھی آ جاؤ ہمیں سدھے ہو جاؤ اس زمانے میں آپ تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھے آٹھ زبان سے بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ تو آپ کی دو نمری ہے اس کا مطلب ہے آپ اہل بیعت کے ساتھ ہی نہیں ہیں اس زمانے جو بھی تسریعہ رہنا ادھر ادھر ہی ہو جانا سی تو جو اہل بیعت کے ماننے والے ہیں وہ اس زمانے میں بھی اہل بیعت کے ساتھ تھے آج بھی اہل بیعت کے ساتھ ہیں یار اگر میں اس زمانے میں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا مولا علی کے ساتھ مل کے تو آج میں اپنی زبان بند کر لوں میں تو اس سے بڑا کندرہ کے لیے تیار تھا کہ تلوار اٹھا لیتا تو زبان کھولنا تو چھوٹی چیز ہے تلوار کے مقاولے میں تو یہ لوجیکل گفتگو ہے تھوڑی سی اپنی اکل استعمال میری نظر میں اس سروع عرض پہ جتنی بھی حدیثیں قرآن کی شان میں ہیں نا ان میں اگر آپ گریڈنگ کریں تو پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے نا وہ مسلم شریف کی ہے جو چار حدیثیں ہیں مسلم میں غدیر خون کی انٹرنیشنل نمرے کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائف سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایٹ تک جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھے لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاہ سے ڈھائی مہینے پہلے حج سے واپسی پر حجت الودا کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کر رہا ہے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خوم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اونٹ کے پلان کا ممبر لگایا گیا آپ کے لیے آپ علیہ السلام نے اس پہ کنکروڈنگ گفتگو کی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں یعنی میں نے بھی دنیا سے جانا ہے میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اب ذرا یہ الفاظ سنیں یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا سارے اتنے زیادہ جملے دنیا کی کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جو مسلم شریف میں غدیرِ خم کی حدیث میں اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اس جملے کو آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں اہلِ بیعت کے معاملے میں یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا لیکن امت بلکل اُلڑ چلی ہے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیعت کو زندہ چھوڑا دیکھ لیں بلکل اُلڑ چلی ہے اور ہم یہ دعوے سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیرِ خم پہ کھڑا ہے قرآن کی بھی توحید جس طریقے سے یہاں سے بیان ہوئی ہے اور صدیوں کے وسوسے سیٹل ہوئے ہیں عقیدہ توحید کے اعتبار سے کسی اور نے نہیں کیا ہے اور اگر کسی کو توحید کا نشہ تھا کہ اس نے کیا ہے اہلِ بیعت کے وہ دشمن تھے پکے یزیدی پارٹی تھی عادی دیس لیوی تھی اہلِ بیعت کا دفاع بھی یہاں سے ہوا ہے ناسمیوں کے گینسٹ آلِ امیہ کے گینسٹ مکمل غدیرِ خم پہ کھڑے ہیں نبیلِ اسلام خالی قرآن تو نہیں دیکھے گئے اہلِ بیعت کے ساتھ بھی کہا اس نے سلوک کرنا ہے اور اس اس نے سلوک اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کا ساتھ دیا جاتا اور آج اس نے سلوک کیا ہے کہ اہلِ بیعت کا دفاع کیا جائے خموشی اختیار نہ کی جائے